ہیلو اینڈ ویلکم فرینڈ میں ہوں سید اور ویلکم ٹو ٹیکنس سے یوٹیوب چینل اچھا تو دوستو آج ہم بات کریں گے آن پیج ایسی او آن پیج رینکنگ فیکٹر کے بارے میں کمپلیٹ پراسس آپ کو اسی ویڈیو میں بتایا جائے گا آن پیج ایسی او کیوں ضروری ہے آن پیج رینکنگ فیکٹر کون کون سے ہیں آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تاکہ آپ بھی کمپلیٹ پراسس کے بارے میں جان جائیں کوئی بھی سٹیپ مس نہ کھا سکیں سو دوستو لیٹس گی سٹارٹ فرسٹ آف آل آپ نے جو پہلے کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے کیوڈ ریسرچ کرنی ہے میں نے کیوڈ ریسرچ کی اور میں نے ویب سیٹ بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک کیوڈ ریسرچ کرنی ہے کیوڈ ریسرچ کرنے کے لیے آر ایڈی میرے چینل پر ویڈیو آز اپلوڈ ہیں لانگ ٹیل کیوڈ مائکرو نیچ ویب سائٹ کی ویڈ لانگ ٹیل کی ویڈ پر اب یہ اپلوڈ ہے مائکرو نیچ کی ویڈ پر بھی اپلوڈ ہے ایڈوانس کی ویڈ ریسرچ پر بھی ویڈیو اپلوڈ ہے اور ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد کی ویڈ ریسرچ کے حوالے سے بھی بلکل گبرائیں گے نہیں ٹھیک ہے آپ کی ویڈ ریسرچ ایزلی کہا سکتے ہیں سو اب نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ وای آن پیج ایسیو کمپلسٹری یا وای آن پیج ایسیو 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 ایمپورٹنٹ کیونکہ کوئی بھی سرچ انجن اف سے پتہ چال جائے گا کہ آپ کا کونٹنٹ کیسا ہے آپ کا کونٹنٹ کیا ہے اس میں کیا چیز ہے آپ کی ویب سائٹ کیسی ہے اس کو کیسے انڈیکس کرنا ہے کیا یوزر کیوری کرے آپ کو کیا اس کے رزلٹ شو کرنا ہے آپ کی ویب سائٹ کن کن کی ویڈ پر رینک کرنی ہے کمپلیٹ آن پیج ایسیو میں یہ یہ باتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب باریتی ہے کہ آپ نے کییوریت ریسچ کر لی آپ کو پتہ چال گیا کہ آن پیج ایسیو کیوں ہزورڈی ہے اب بات کہتے ہیں آن پیج رینکنگ فیکٹر کے بارے میں سب سے پہلا جو رینکنگ فیکٹر ہے اگر آپ بلاغر یوز کرتے ہیں اگر آپ کو پاس ڈومین نیم نیم نہیں ہے اگر آپ ڈاٹ بلاگ سپارٹ کی ڈومین نیم کو استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو رینکنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک لانگ ٹیئل کی scratched نے بلوگ کا اڈریس لیا ہوئے میرا مین کیوڈ کیا ہے جس پر کافی زیادہ منتلی سرچ والی میں جب میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ یہ میرا مین کیوڈ ہے موسٹ امپارٹنڈ وارس اپ سٹیٹس ڈاؤنلوڈ تھی کہ یہ میرا مین کیوڈ ہے اب یہ دیکھیں میرا مین کیوڈ آگا ہے ٹائٹل کے اندر وہ میرا مین کیوڈ ہے موسٹ رومنٹک وارس اپ سٹیٹس ویڈیو ڈاٹ بلوگ پر یعنی کہ میرا یہ ہی مین کیوڈ ادھر بھی آگیا میرا میرا مین کیوڈ دو جگہاں پر آگا ٹھیک ہے ایک تو موسٹ رومنٹک وارس اپ سٹیٹس ٹائٹل میں بھی آگیا دوسرا میرے بلوگ کے اڈریس میں بھی آگیا ٹھیک ہے اب آپ نے جو نیکس کام کرنا وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے پوسٹ کو اپن کر لینا ہے آپ نے پوسٹ کو لکھنا کیسے ہے اب آپ کو یہ کمپلیٹ جو پراسس ہیں آن پیج ایسیو کیوڈ سے آپ کو بھی بتاتے ہیں سو فرسٹ جو فرسٹ ٹاپک ہے جو فرسٹ آن پیج رینکنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ٹائٹل ہے جو وہ کیوڈ سے بڑا ہو ٹھیک ہے آپ کے جو جتنے بھی کیوڈ ہیں وہ سارے ان میں سٹاپ ہوئے ہیں لیکن اچھے طریقے سے آپ نے سٹفنگ کرنی ہے لائک ایسا نہ ہو کہ سارے کیوڈ بھی آپ نے دیکھ پھینک دینے کے جو بھی آئے وہ سیدھا آپ کے کیوڈ پر یہ ہے اس طرح سے آپ کی گوگل تو ایک دم میں رینک گوگل میں آپ کی ویب سٹ ایک دم میں رینک تو کر جائے گی لیکن آپ کی ویب سٹ بہنس رینٹ بھی کافی زیادہ بڑھ جائے گا اور بیک بھی آ جائے گی اس کی رینکنگ فیکٹر میں کمی ہو جائے گی ٹھیک ہے سو آپ نے اتمنان سے اور کافی زیادہ سوچ ویچار کے بعد آپ نے ٹائٹل کو سلائٹ کرنا ہے لائک اگر میرا مین کی وڈ کیا ہے موسٹ رومینٹک واتس اپ سٹیٹس واتس اپ ویڈیوز ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے یہ میرا مین کی وڈ آگے میں نے واتس اپ سٹیٹس کو بھی ٹارگٹ کا دیا جس پر کافی زیادہ کی وڈ ٹھیک ہے منفلی سرچ باری میں یہ میرا پروسس اس پر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب یہ میرا پہلا جو رینکنگ فیٹر ہوئی ہے کہ اپنے ٹائٹل اپنے ٹائٹل میں بھی کی وڈ کو لکھنا ہے اس کے بعد دوسرا رینکنگ فیٹر ہوئی ہے کہ اپنے میٹا ڈسکریپشن میں بھی کی وڈ لکھنا ہے میرا مین کی وڈ آپ نے یاد رکھنا ہے موسٹ رومینٹک واتس اپ سٹیٹس ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے اب باتیں میرے سیٹنگ میں اور میرے آتے ہیں سرچ پریفرینسز میں وہ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنی میٹا ٹائگز میٹا ڈسکریپشن کیسا لکھی ہوئی ہے دیکھیں ادھر میں ساری کو ہائلائٹ کر رہتا ہوں آل نیو موسٹ رومینٹک واتس اپ سٹیٹس ویڈیو ڈاؤنلوڈ ٹوانٹی ٹوانٹی دیکھیں میرا مین کی وڈ ادھر بھی آگے اینڈ شیئر ویڈ یور فرینڈز آگے میں نے نیکسٹ کا لکھا کولیکشن آف آل موسٹ رومینٹک واتس اپ سٹیٹس ویڈیوز ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے یہ ادھر بھی میرا مین کی وڈ آگے اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کی وڈ کو اپنے کو لکھنا ہے پتہ بھی نہ چلے اور آپ کا کام بھی بانجھے اس کے بعد جو رینکنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کی ڈسکریپشن لکھنی ہے ڈسکریپشن دیکھیں میں نے کیسے لکھی ہوئی یہ میں ابھی آپ کو دیکھاتا ہوں ساری ڈسکریپشن اس کو آپ کو آپ کو پسا جائے گا all new most romantic واتس اپ سٹیٹس ڈاؤنلوڈ and share with your friend collection of all new most romantic واتس اپ سٹیٹس you can download all new most romantic واتس اپ سٹیٹس ویڈیو see the latest new romantic وارس اپ سٹیٹس ویڈیو ایہر you can get most romantic واتس اپ سٹیٹس یعنی کہ ہر لائن میں میرا کی ورڈ آیا اس طرح سے میں نے ڈسکریپشن لکھی ہیا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ڈسکریپشن لکھنی ہے تاکہ آپ کا بھی مین کیورڈ آئے اور مین کیورڈ جب بھی یہ لکھا جائے تو آپ کی ویب سیٹس آپ سے پہلے نمبر پر آئی ہیں دوسرے نمبر پر اس سے بعد اب آ جاتے ہیں پوسٹ کے طرف دوسرا جو رینکنگ فیکٹو ہے تیسرا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا مین کیورڈ جو سٹارٹ کرنا ہے وہ اپنے ایچوان سے سٹارٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ نے سٹارٹنگ میں یہ اپنا مین کیورڈ لکھ لینا ہے اور اس کو ایچوان کا دے دینے یعنی کہ ہیڈنگ دے دینے جس کو آپ ورڈپریس میں ایچوان کہتے ہیں اور بلاغر میں آپ ہیڈنگ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرا مین کیورڈ ہے ادھر بھی آگا ہے ٹائٹل کے اندر بھی آگا اور میری پوسٹ کے سٹارٹ میں بھی آ جکا ہے یہ تیسرا رینکنگ فیکٹو ہے اس کے بعد جو چوتھا رینکنگ فیکٹو ہے آپ کا آرٹیکل ہے وہ کم از کم مینیمم سے مینیمم آپ کا فائف ہنڈرڈ کا ہونا چاہیے اور میکسیمم سے میکسیمم آپ ٹو تھاؤزنٹ تک لکھ سکتے ہیں ٹھیک اگر آپ پارٹیکل لکھ رہے ہیں ویسے تو میری ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے تو میں اسے ڈیلی سے ڈیلی اپ ڈیلی اپ ڈیلی کروں گا اس طرح سے آپ نے آرٹیکل لکھ رہے ہیں یہ آپ کا جو تیسرا چوتھا جو آہ رینکنگ فیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا لینٹھ کانٹینٹ آپ دی لینٹھ آف کانٹینٹ آپ کا تقریب میکسیمم سے میکسیمم آپ کا فائف ہنڈرڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کی ویب سائٹ کی رینکنگ بھی کافی زیادہ انکریز ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ رینکنگ فیکٹ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈوپلیکیٹ کانٹینٹ سو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے ڈوپلیکیٹ کانٹینٹ سے اگر آپ ڈوپلیکیٹ کانٹینٹ کانٹینٹ کو استعمال کریں گے آپ گوگل میں تو رینک آر جائیں گے ٹاپ دوسرے پیج میں یا تیسرے پیج میں ٹھیک ہے لیکن آپ کو ایڈسن کا پروول نہیں ملے گا بالکل نہیں ملے گا آپ ایڈسن کا آلٹرنیٹیو استعمال کر سکتے ہیں اور بینفیٹ آسل کر سکتے ہیں لیکن اس پر بھی آپ کو کافی زیادہ پرشانی بن جائے گی اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک رینکنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے جی ایمج اپٹیمائزیشن ایمج اپٹیمائزیشن آپ نے کیسے کرنی ہے کمپلیٹ پراسیس ویڈ ایمج ایسی او میری آرہی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لینا ہے ایمج ایسی او انکریز رینکنگ ویڈ پروف ہاؤ تو رینک گوگل ایمج ایسی او ٹھیک ہے ای آپ اس طرح سی ایمج کو اپٹیمائز کرنا ہے آپ نے کمپلیٹ پراسیس دیکھ لینا اس ویڈیو میں تو آپ کو پتہ چال جائے گا اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ آپ کا کانٹنٹ اپ ڈیٹ ہے میری ویب سائٹ کیا جی میں نے اپ ڈیٹ کرنی ہوتا ہے روز کے ڈیلی کے میں اپلوڈ کرنی ہے سٹیٹس میں ڈیلی کے تین سٹیٹس اپلوڈ گال ہوں جیسے میری روٹین ہے میں ڈیلی کے تین سٹیٹس اپلوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اپنے کانٹنٹ کو ڈیلی سے ڈیلی اپ ڈیٹ کرنا ہے کوئی چیننگ کرنی ہے کوئی نئی پوسٹ اس میں اپلوڈ کرنی ہے اس طرح سے آپ نے اپنے کانٹنٹ کو ڈیل ڈیلی بیس پر اپ ڈیٹ کرنا ہے اب بریتی ہے اوٹ باؤنڈ لنکن کی اوٹ باؤنڈ لنکن کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انباؤنڈ لنکنگ ایک ہوتا ہے آؤٹ باؤنڈ لنکنگ فرض کہنے کہ ایک ویب سیٹ ہے کورا ڈاٹ کام ادھر کسی نے پوسٹ لکھی ہے جی وان آف دی موسٹ وارٹ وارٹس اپ سٹیٹس ڈاؤنلوڈ ویب سیٹ سب سے اچھی وارٹس اپ سٹیٹس ویب سیٹ کے بارے میں مجھے بتائیں تو میں جاؤں گا ادھر میں کچھ انٹروف اغیرہ لکھوں گا گا ادھر میں اپنی ویب سیٹ کا نیم لکھ دوں ہا جب اس پر کلک کر کے کوئیی میری ویب سیٹ پہ آتا ہے تو یہی سے کہتے ہیں جی ان باؤنڈ لنکن ٹھیک ہے اب میں like ایسا ہے کر دوں کہ میں ادھر کوئی بھی لکھ دیتا ہوں nick دیتا ہوں wikipedia.com اس پر اس کا لنک میں دے دیدی دیتا ہوں تھی ہے لنک دے دیتا ہوں اس کی ویب سیٹ کا جب اس پر کلک کرتے ہیںudho پیڈیا ڈاٹ کام پر جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں آوٹ باؤنڈ لنکنگ آوٹ باؤنڈ لنکنگ آپ کی رینکنگ فیکٹر کے لیے کافی زیادہ انپارٹنڈ اور اس سے آپ کی ویب سیٹ کے تھارٹی بھی کافی زیادہ بڑھے گی اور رینکنگ خائٹر میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوگا اس کے بعد جو نیکسٹ ہے جی وہ ہے انٹرنل لنکنگ انٹرنل لنکنگ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں بھی آپ کو ہو بتا دیتا ہوں لائک اگر میں ادھر لکھتا ہوں ایک اور پوسٹ ایک اور پوسٹ لکھ لیتا 했�öossa لائک کچھ بھی لکھ لیتا ہیں لائکود کیسے کرنے ہیں آپ کو ٹھیک ایک بات ہے۔ لیکھ لیتے ہیں رومانٹک رومانٹک سٹیٹس سٹیٹس اب میں کیا کروں گا میری ایک آر ایڈی پوسٹ اپ لوڈ ہے رومانٹک سٹیٹس پر ٹھیک ہے تو میں نے سمپلی رومانٹک سٹیٹس لکھ لیا ہے اس پوٹس کا اس پوٹس کا میں نے لنک اپ لوڈ کا دیا ہے ادھر اور لنک کا دیا اسے کہتے ہیں انٹرنل لنکنگ آپ نے کم از کم یہ اگر آپ کا کونٹینٹ آہ ٹو تھاؤزنٹ ورڈ کا تو آپ نے کم سے کم آہ دس یا بارہ دفعہ سے استعمال کرنا انٹرنل لنکنگ کو زیادہ نہیں کرنا اس سے آپ کی رینکنگ فیکٹر میں بھی کافی زیادہ بیڈ ایفیکٹ پار سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کا بھی کافی زیادہ دھیان رکھنا ہے اس کے بعد آتا ہے کیورڈ ان یو آرل کیورڈ ان یو آرل کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں سو کیورڈ ان یو آرل سے کیا مراد ہے یہ میرا مین کیورڈ ہے موسٹ رومانٹک وارس اپ سٹیٹس ویڈیو ڈاؤن لوڈ ٹھیک ہے یہ میرا مین کیورڈ مین کیورڈ پر آیا یہ میرا ادھر آگئے پرما لنک میں پرما لنک میں آنے کے بعد اگر میں اسے ریورڈ ٹو ڈراپٹ کرتا ہوں تو میں اسے ایڈٹ بھی کہا سکتا ہوں ریورڈ کرنے کے بعد یہ میرا کسٹم یہ دیکھیں ادھر میرا مین کیورڈ بھی آیا موسٹ رومانٹک وارس اپ سٹیٹس ویڈیو ڈاؤن لوڈ ٹھیک ہے یہ میرا مین کیورڈ ہے جو کہ پرما لنک میں آ گیا ہے اور اس سے اس سے کہتے ہیں جی کیورڈ ان یو آرل اس کے لیند آپ کم سے کم پچاس ساتھ تک راکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ ٹائٹل کی لیند کو دیکھیں تو آپ سکسٹین راکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھے کچھ رینکنگ فیکٹر جن کو آپ انپلیمنٹ کر کے اپنی ویب سائٹ کے آن پیج اسیو کا سکتے ہیں اور ویب سائٹ کو رینک کا سکتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھ لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی آن پیج رینکنگ فیکٹر کے بارے میں دیان سکیں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملنے کسی نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ